اسلام علیکم مری میں انسانی آبادکاری کے روادات طویل تحقیق طلب ہے تاہم جدید تحقیق اور قدیمی اثار قدیمی قبرستانوں کے قطبوں وغیرہ سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ مری میں آبادی کا نکتہ آغاز ایک ہزار یا گیارہ سو سال پہلے ہوا ہوگا تاہم سردار شاولی خان عباسی اور قبیلہ عباسیہ آٹھ سے نو سو سال پہلے مری میں آباد ہوئے مری کا نام کس طرح سے وجود میں آیا اس کے لیے تاریخ مری کے مصنف نور علیہ عباسی محروم اللہ پاک ان کو جوار رحمت عطا فرمائے خواجہ نظیر عبد مشہور محاقق بولگر کرسٹن اور ایک عیسائی محاقق خاتون سوزان مری حسن کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی قبر مبارک پنڈی پوائنٹ مری کے قبرختان میں ہے جو عام لوگوں میں مائی مری کے مزار سے موصوم ہیں ہندی زبان میں گول قبر کو مری کے نام سے پکارتے ہیں جبکہ انگریزی میں عرف رے مطروق ہے جس کی وجہ سے مری اور ماں بعد مری میں بدل گیا اللہ بہتر جاندہ ہے مری کو یوں تو عروس البلاد بنتِ حمالیہ اور ملکہِ کوسار کے پیارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ہمارے بزرگ مری کو کو مری کے نام سے پکارتے تھے مری کے دامن میں مسیاری گاؤں قدیم ترین گاؤں خیال کیا جاتا ہے کراٹی سے مری کا فاصلہ سولہ سو چونتیس کلومیٹر کوئٹہ سے گیارہ سو دس کلومیٹر راولپنڈی اور اپٹیباز سے ترہ سٹھ اور چونسٹھ کلومیٹر ستہ سمندر سے مری سات ہزار پانچ سو دس فٹ بلند ہے مری سے نتیہ گلی بتیس کلومیٹر آٹھ ہزار پانچ سو فٹ بلندی بر ہے مری کے پرانے قلعے چاریان قلعے درکوٹ قلعے دیول مری ابتدا میں کچھے کوٹ ہوں جونپڑوں اور چھوٹے مکانوں پر مشتمل تھی اٹھارہ سو تریپن میں برطانوی فوج نے اپنے لیے بارکے تعمیر کی اٹھارہ سو ساٹھ میں دو فرلانگ لمبی مال روڈ تعمیر ہوئی تھی مگر ابھی تک بازاروں کا نام و نشان بھی نہ تھا برطانوی سامراد کے سوپر کاٹے جی مری کی آزادی کے جانسار سردار باز خان ابباسی اور ان کے باعث جانسار ساتھیوں کو سزائیں سنا کر انہیں توب دم کرنے کا کوکم سادر کیا گیا تعم اٹھارہ سو پہتمن میں مری بڑی حد تک مری میں تعمیرات مکمل ہو چکی تھی مری اور مظہفات میں آباد قبیلوں میں دونڈ آباسی قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے تعم دیگر قبائل میں ستیس آداد کریشی گوجر رحمانی راجپوت سدن کٹوال دنیال ایوان کڑال گکھڑ کشمیری اور بٹھان بھی آباد ہیں تاہم تمام قبائل کی آپس میں کرابتداریاں ہیں کوئی دشمنی اداوت نہیں سب آمال و سکون سے رہتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط چودہ آگست کے دن کیا میں پاکستان میں آباسیوں کا کردار کے اوالے سے اپلوڈ کروں گا وزیراعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب میرے مخاطب ہوں گے میری ویڈیوز کو کوئی بھی شخص یوٹیوب وغیرہ پر اپلوڈ کرے مجھے کوئی اتراز نہیں بلکہ خوشی ہوگی اور جن دوستوں کو اپنی درخشندہ تاریخ اپنے عباوہ اداد کی تاریخ سے محبت ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آخری جو میں آخری جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ محترم سامین نماز دین کا بہت ہی اہم ستون ہے اس کا بہت اعتمام کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی